موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر جس کتاب کا ہم درس پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں قرط العیونی ومفرح القلب المحزون جو ابو اللہ اس نصر بن محمد سمرقندی کی مشہور کتاب ہے اس کتاب کو آپ نے اب سے کوئی گیارہ سو سال قبل لکھا بارال آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ہے جنت میں ولی کی حور سے گفتگو خازین جنت حضرت رضوان علیہ السلام آ کر اولیاء کرام کو تنہائی مہیا کریں گے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جنت میں بہت عالی شان محل ہوں گے اور محل کی دیواریں ہوں گی اور وہ دیواریں جو ہے وہ اپنا رنگ دن پر بدلتی رہیں گی بحکم تعالیٰ کن سے اور مومن انہیں دیکھ کر محضوظ بھی ہوں گے اور ان کے دروازوں پر جنتیوں کا نام لکھا ہوگا اور ان میں ان کے لئے خدام ہوں گے اور حور و غلمان ہوں گے جو کلمہ طیبہ اور تکبیر کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور جنتی جب آئیں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے محلوں میں تو انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے تو جب گھر میں جو آپ کو ریسیف کر رہا ہو نا آپ کی آمد سے اس کو خوشی ہو تو آنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے تو خازین جنت حضرت رضوان علیہ السلام ان اولیاء کرام کو تنہائی مہیا کریں گے ان میں سے ہر ولی کے لئے خیمہ اور دلہن ہوگی جس کے جسم پر حلے اور زیور ہوں گے وہ اس سے کہے گی کہ اے اللہ عز و جل کے ولی مجھے کافی عرصے سے آپ کی ملاقات کا شوق تھا تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ اکھٹا فرمایا بندہ مومن جب اس کی بات سنے گا تو کہے گا اے اللہ عز و جل کی بندی تو مجھے کیسے جانتی ہے حالانکہ آج سے پہلے تو میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا وہ کہے گی اللہ عز و جل نے مجھے آپ کے لئے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھا اور یہ مکانات بنا کر ان کے دروازوں پر آپ کا نام لکھ دیا اور یہ تمام ہور و غلمان بھی آپ کے لئے پیدا کی اور ان کے رخصاروں پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھ دیا کہ وہ نام چہرے پر دل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور یہ سب اس وقت ہوا جب آپ دنیا میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے اور طویل دن میں روزے رکھتے تھے پس اس وقت اللہ عز و جل خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ہمیں یعنی ہوروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائے تاکہ ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے اچھے عمال دیکھیں تو حضرت رضوان علیہ السلام ہم سے فرماتے یہ تمہارا سردار ہے اس وقت ہم نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور جب کبھی ہمیں آپ کی دیدار کا شوق ہوتا تو ہم اپنے محلوں کے دروازوں سے نکل کر حضرت رضوان علیہ السلام سے کہتی ہیں اللہ عز و جل کی قسم ہم اپنے محلوں میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی جب تک اپنے سردار کا دیدار نہ کر لیں تو ہمیں آسوان دنیا کی طرف اٹھا کر اپنے پروں پر لے جاتے اور ہر ہور اپنے سردار کو دیکھ لیتی لیکن اسے یعنی سردار کو ہمارے دیکھنے کا علم نہ ہوتا اگر وہ ہور اپنے سردار کو رات کی تاریخی میں نماز پڑھتا دیکھتی تو خوش ہو کر کہتی اطاعت کیے جاؤ تاکہ تمہاری خدمت ہو اور کھیتی اگائے جاؤ تاکہ کاٹ سکو اے میرے سردار اللہ عز و جل آپ کی درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے خدا کی اطاعت میں فنا ہونے اور طویل عمر گزارنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو ملا دے گا اور میں آپ سے ملنے کے شوق میں آس لگائے بیٹھی ہوں پھر ہم جنت میں اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتی تھیں اور آپ اس اماملے سے بے خبر دنیا ہی میں ہوتے تھے اور دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کے لیے جنت میں خدام اور حور و غلمان نہ ہو جو اسے دیکھتے ہیں اور وہ ان سے بے خبر ہوتا ہے اور جب وہ اس بندہ مومن کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور عبادت سے غافل اسے دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کسی بھائی نے سوال بھیجا آج کہ کیا ہوریں ہم سے باتیں بھی کریں گے جی ہاں وہ انتظار بھی کریں گی باتیں بھی کریں گی اور جب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے نہ تو پھر وہاں پہ کسی اور کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا جیسا کہ آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی خازن جنت حضرت عزبان علیہ السلام کو کہے گا کہ انہیں تنہائی مہیا کرو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں ایک دوسرے سے وہ پیار و نیاز کی باتیں کریں ناز نیاز کی باتیں کریں پیار و محبت کی باتیں کریں جو ان دونوں کے درمیان ہوں اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنی دلہنوں کے ساتھ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص انتظام ہے دیکھو نا دنیا میں ہم سکون کی گھڑیاں دلاش کرتے پھرتے ہیں کہ دو لمحے سکون کے مل جائیں کہیں بیٹھ جائیں لوگ اس کے لئے بڑے مہنگے پیکجز خریدتے ہیں ٹکٹس خریدتے ہیں گیٹاویز میں جاتے ہیں کروزز پہ جاتے ہیں آئیلنڈز پہ جاتے ہیں بڑے بڑے ریزورٹس میں جا کے ٹھہرتے ہیں کس کے لئے؟ خوشی کے لئے تنہائی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کے لئے اب سیل فون جب تک نہیں آئے تھے تب یہ چیز اور آسان تھی اب تو سارا وقت ہی فون ساتھ میں لگا ہوا ہے چھوٹتا ہی نہیں کوئی نہ کوئی آپ سے کانٹیکٹ میں ہے آپ جواب نہ دیں تو وہ آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں تو اس طرح کے معاملات کے اندر انسان اور پریشان ہو جاتا ہے ذہنی سارا وقت ٹینچن رہتی ہے پریشانی رہتی ہے اچھا اگر نہ بھی ہو تو لوگ آپ کو یوں پریشان کر دیتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ سوچتے نہیں اب جیسا مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ووٹس ایپ گروپ میں شامل کیا ووٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا آپ لوگ ووٹس ایپ گروپ پہ مجھے میسیجز کرتے ہیں جواب دیتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں پاکستان انڈیا میں نہیں رہتا میں رہتا ہوں امریکہ میں تو میرے اور آپ کے ٹائم ڈیفرنس میں ابھی سردیوں میں اگر آپ انڈیا میں ہیں تو ساڑھے گیارہ گھنٹے کا فرق ہے اور پاکستان میں تو گیارہ گھنٹے کا فرق ہے اب میں جب لوگوں سے کہا ہے میں نے ووٹس ایپ میں کہ مجھے میسیجز کیا کریں لیکن کچھ اللہ کے بندے سنتے نہیں وہ کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی رات کو تیڑ بجے کال کر رہا ہے کوئی رات کو میری رات کے دو بجے کال کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے پاس تو صبح دو پیر کا وقت ہوگا وہ خیال نہیں کرتے کسی بھی ٹائم پہ کال کر دیتے ہیں پھر کال پہ کال کیے جاتے ہیں کچھ لوگ چار چار پانچ پانچ کالز پہ کالز کیے جاتے ہیں اچھا آپ لوگ کے ہاں رات ہوتی ہمارا دن چل رہا ہوتے ہیں ہمارا کام کا وقت ہوتا ہے اچھا پھر لوگ نراز ہو جاتے ہیں آپ کالز کیوں نہیں اٹھاتے میں کہا میں اس لیے تو منع کیا کہ کالز نہ کیا کریں اس لیے آپ آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ لکھ کے بھیج دیا کریں ہمارے اور آپ کے ایک تو ٹائم میں ڈیفرنسز ہیں تو اس کے علاوہ اور بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں صرف یہی کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا کام ہے کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ میں پروفیسر ہوں کمپیوٹر سائنس کا تو اس میں پھر ہماری کلاسز ہوتی ہیں پڑھانا ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں تو تفصیل سے بات کرنے کا یہاں مقصد یہ حالانکہ ٹاپک پہ سے لیکن یہ کہ انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے جو کوئی بے سکون ہو جاتا ہے تو وہ پھر چاہتا ہے سکون حاصل کروں تو کہاں سے ملے گا یعنی سکون کیا ہے کہ میرے سوال کا جواب مل جائے تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے جنت میں محنت ہی نہیں ہے اس طرح کوئی اور معاملے میں لگا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے اس میں محنت کرتا ہے تو اس لیے ذہن کا جو سکون ہے وہ آج کل کے دور میں بہت سارے پیسے جس کے پاس ہیں تو ذہن کا سکون نہیں ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ذہن کا سکون نہیں ہے تو کہاں ذہن کا سکون ہے ذہن کا سکون کس چیز میں ہے کہ اللہ کے ذکر میں دل و دماغ اور دل اس ہر چیز کا سکون ہے جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے جب راضی ہو جاتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے مانگتے رہو اور راضی رہو اس طرح پھر سکون ملتا ہے دماغ کا ذہن کا بہران آپ نیکیاں کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنت سے متعلق کچھ اور انعامات کا ذکر اگلے درس میں کریں گے اور پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایپ گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی